یہ سوال ہے کہ اسلام کا پوائنٹ آف یو من ایولوشن کے بارے میں کیا ہے قرآن مجید نے سورہ سجدہ میں جو یہ سوال ہے اس کے جواب دیا ہے تفصیل کے ساتھ اور یہ بتایا ہے کہ جو پروسس اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اپدا میں یہی پروسس انسانیت کی تخلیق کے لیے زمین کے پیٹ میں ہوا یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سمندروں کے کنارے کی دلدل میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس وقت کیا پروسس ہوتا ہے کبھی آپ نے غور فرمایا یعنی آپ راو میٹیریل اپنے اندر ڈالتے ہیں وہ اس فیکٹری میں پروسس ہوتا ہے اس سے ایک کترہ یاب اور ایک ایک بنتا ہے ان کے ملاب سے زندگی شروع ہو جاتی ہے زندگی جب جسمانی لحاظ سے مکمل ہو جاتی ہے ہیوانی وجود مکمل ہو جاتا ہے کموں بیش ایک سو بیس دن میں تو اللہ تعالیٰ انسانی شخصیت دے گیتے ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ باقی مخلوقات میں بھی دیکھئے نا کہ ہم نے کمپیوٹر بنایا تو وہ ایک کمرے کے برابر تھا تو پھر آہستہ آہستہ وہ کانڈنس ہوتا ہوتا اب گھڑی کی سوی میں آگیا ہے بالکل یہی پروسس یہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی تخلیقی فعالیت کا کچھ طرح سا حصہ منتقل کیا ہے جس کا ظہور اس طرح سو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسس اب میں مکمل کرتا ہوں آٹھ نو مہینے میں اسی کو میں نے اس وقت زمین کے پیٹ میں شروع کیا تھا یعنی جو ماں کے پیٹ میں یا باپ کے ہاں جو پروسس اندر ہوتا ہے راو میٹیریل یعنی وہی دال ساگ یہ زمین کے اجزاں ہیں جن کو آپ کھاتے ہیں تو انہی اجزاں کے اندر وہ پروسس ہوا جس سے وہ ایک خلیہ بنا اور پھر اس کے بعد وہ ایک بنتا چلا گیا قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے اور یہ ایک بننے کا پروسس بھی بعض جانوروں میں اسی طرح رکھا ہے اب بھی یعنی گویا ایک کشر بن گیا اس کے اوپر ایک کی شکل اختیار کرتا ہے اس کو کہا کہ سلسالن کل فخار بالکل جس طرح انڈا اوپر سے ہوتا ہے وہ بن گیا اور پھر اس کے ٹوٹنے سے ایک مخلوق بنی وہ مخلوق انسان کا حیوانی وجود تھا بدہ خلق الانسان من تین یہ اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مخلوق میں جو بنی یعنی وہ ہماری ہی طرح کی مخلوق تھی جو بنی اس کے اندر میں نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ اب وہ پروسس جو زمین میں ہوا تھا اس کے اندر ہونے لگ جائے پھر اس پروسس کے نتیجے میں اس سے ظاہر ہے کہ جوڑے بنیں ان کا اختلاط شروع ہوا اور جیسے اب آپ اختلاط سے جانوروں کی پرندوں کی پھلوں کی عالی قسمیں پیدا کرتے ہیں یہ اختلاط کئی نسلوں میں ہونے کے بعد انسانیت کا جو موجودہ وجود ہے جسم ہے یہ اس نوعیت کے حیوان بننے شروع ہو گئے جب یہ بھی بننے کے مرحلے میں آگئے ہو سکتا ہے کہ اس میں دس نسلیں لگی ہوں بیس نسلیں لگی ہوں ان میں سے دو کا انتخاب کر کے میں نے ان کو انسانی شخصیت دی وہ آدم و ہوا ہیں اور ان کی اولاد جسم انسان ہیں یہ قرآن کا جواب ہے اور اگر آپ غور فرمائے تو اس جواب کی روشنی میں جتنی آج تک چیزیں فوسل کی دریافت ہوئی ہیں سب ایکسپلین ہو جاتی ہیں تمام طرح اور جن چیزوں میں ڈاروانیزم کے علمبردار ٹامک ٹو یہ مار رہے ہیں اس کو قرآن نے بالکل واضح کر دیا آپ چاہیں تو میری تفسیر اب چھپ رہی ہے اس میں سورہ سجدہ کے نیچے میں نے اس کو بیان کر دیا ملتا ہے ملتا ہے ویستوی نسان